بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کر لیے ہیں کافی سارے ویڈیوز اپلوڈ کر لیے ہیں سائنس کے فور کلاس کی سائنس فائیو کلاس کی سائنس اور سکس کلاس کی سائنس جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سے فور کلاس کی سوشل اسٹیڈی فائیو کلاس کی سوشل اسٹیڈی اور سکس کلاس کی سوشل اسٹیڈی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کر لیے ہیں تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس جو بھی اسٹوڈنٹس ایسپیرنٹس ہیں پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور انٹریسٹڈ ہیں وہ جل سے جل تیاری کریں تو جو بھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر گئی ہیں تو ان جو بھی پلی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے تو ساری پلی لسٹ کی ایک لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تاکہ اگر آپ نے پیری بیس ویڈیوز نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں بیزٹ کریں ہمارا چینل تو انشاءاللہ آپ کو فائدے ماند ہوں گے تو انشاءاللہ بینا کسی دیر کے ویڈیو اسٹر کرتے ہیں تو ویڈیو اسٹر کرنے سے پہلے ایک روکے سٹے تو مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے مجھے سپورٹ کرتے رہیں تاکہ اتنی محنت کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی میند کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ جو نوٹس بناتا ہوں تو ضرور مجھے سپورٹ ہونی چاہیے تو دوبارہ میں تو نہیں کہوں گا سبسکرائب سبسکرائشن کے لیے تو پلیز چینل گزر کو سبسکرائب کریں ابھی تو یا پھر آپ نیو ہیں تو چینل گزر کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں جیسے ہی سپورٹ کریں گے تو ہماری دل جو ہے وہ کچھ ہو جائے گی جیتنے محنت کرتے ہیں محنت کا فعل ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سچا گائیڈ بھی کریں گے اور اچھے سچا نوٹس بھی انشاءاللہ دے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ بینا کسی دیر کے ویڈیویں شرک کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے سکس کلاس جو اینڈ کیا تھا تو سکس کلاس کا جو لاسٹ ایم سی گوز تھا تو which instrument gathered light from distant sources in which in such a way that an image can be produced یہ تیلیسکوپ تھا یہ لاسٹ ایم سی گوز ہے ہمارا تو یہاں پہ ہمارا کلاس سیون کی سائنس جو ہے اسٹارٹ ہونے والی ہے تو انشاءاللہ ہم وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کلاس سیون chapter number one human organs human organ system تو یہ most important chapter ہے تو آپ یہ جو بھی ایم سی گوز ہیں تو آپ دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکیں تو question number one ہے the process of breaking down food into simple molecules is called digestion ٹھیک ہے تو آپ سوال بائے سوال پڑھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کافی جو کینڈیٹس سے کافی سٹوڈنٹس سے ان نے ان کمنٹ کی کہ سر جو ویڈیو ہے تقریباً دس یا پندرہ منٹ کا ہو لیکن زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کلاس سیون کے میرے خیال سے تو کچھ زیادہ بڑا اور لنبا ہوگے تو انشاءاللہ تین ویڈیوز ہوں گے تو پارٹ بائے پارٹ آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد question number two ہے ۔ آپ کو دیکھوں گے ٹھیک ہqualم جو دیکھیں گے ۔ وہ ۔ ۔ ۔ ۔ system two organs which two organs which two groups of organs compose the digestive system a elementary canal and accessory digestive organs ٹھیک ہے اور کے ساتھ ساتھ اگر کہیں تو اس کو انشاءاللہ ڈسکرائب بھی کرتا چلوں تاکہ آپ کو ایجاد بھی ہوتے جائیں اگر کہیں تو اگر نہیں تو ایسے ہی ریڈ کرتا جاؤں تو ابھی آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون کون کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے question number five a canal that extends from mouth to anus is the elementary canal length of canal tracked from mouth to anus is seven meters ٹھیک ہے mouth pharynx esophagus stomach small intestine large intestine and anus consist of elementary canal teeth liver gallbladder and pancreas are include in accessory digestive organs okay organ in which both chemical and physical digestion takes place this is mouth so آپ دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں اور اگر ایک بات تو ایم جو سوال ہوا تھا کچھ پہلے تو یہ سوال تھا کہ تو اگر آپ کو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ویڈیوز دیکھتے بھی چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو جو ہے جو اپنے نوٹ بک میں جو ہے نا وہ لکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ 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 یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے لکھنے کی پریکٹس جو ہے تو آپ کرتے رہیں اس کے بعد the liquid of the mouth is called saliva saliva contents the enzymes when food is reduced to semi sold food in mouth it is called bolus food is moved from mouth to esophagus food pipe esophagus کو ہم food pipe ہی کہتے ہیں pharynx is a muscular organ that connects mouth to esophagus esophagus transports the food from pharynx to the stomach what is the shape of stomach j-shape shape is shape of stomach is j-shaped what is released from walls of stomach walls of stomach میں سے gastric juice جو ہے وہ release ہوتا ہے gastric juice released from stomach walls contains of hydrochloric acid hcl water and enzymes جو gastric juice جو ہوتا ہے جو stomach کی wall سے جو release ہوتا ہے ان میں کیا کیا اس میں کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے hydrochloric acid hcl ہوتا ہے water ہوتا ہے and enzymes ہوتی ہیں جو digestion میں help جب کرتی ہیں large protein molecules are converted into small protein molecules by enzymes to enzymes کا function آپ کو پتا ہوگا protein as in nature ہوتی ہیں اور یہ جو ہیں convert کرتی ہیں large pieces of food into small pieces food is softened and germs are killed by hydrochloric acid hydrochloric acid کا کیا کام ہے food کو soft کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی killed germs بگر ہوتے ہیں وہ kill کرتا ہے اس کے بعد chemical digestion of protein is started by chemical digestion جو ہوتی ہے protein کی وہ gastric juice سے start ہوتی ہے اس کے بعد bolus is converted into food called chime جیسے ہی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی جو food ہوتا ہے جو ہمارے mouth میں change ہوتا ہے تھوڑا mechanically digest ہوتا ہے تو اس کو ہم بولس کہتے ہیں اگر bolus convert ہو into food small pieces اس کو ہم chime کہیں گے after many hours six to eight hours stomach empties its contents into the small intestine جو اسٹمک ہمار ہوتا ہے وہ small intestine میں food کو بھیجتے ہیں in the form of chime what is average length of small intestine small intestine کی average length کیا ہے six meters bile is secreted by liver bile جو ہوتا ہے وہ liver secret کرتا ہے when chime enters in small intestine it receives pancreatic juice from pancreas which part of liver stores the bile gallbladder جو بائل جو store کرتا ہے وہ gallbladder ہوتا ہے which things breaks down large small large sized fats fats into smaller pieces so that fats can be digested faster by enzymes وہ ہوتا ہے bile bile or tissue can be digested by pancreatic juice is secreted by pancreas بائل جو ہوتا ہے وہ liver کرتا ہے اور pancreatic juice جو ہوتا ہے وہ pancreas secret کرتے ہیں pancreatic juice is consisted of enzymes جو pancreatic juice ہوتا ہے وہ enzymes پہ consist کرتا ہے جو فیٹ ہوتی ہے پروٹین ہوتی ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہوتی ہیں وہ انزائم سے سیمال انٹیسٹائن میں ڈائیجیسٹ ہوتی ہیں چیمال پر ملک چیمال 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 کیعروڈر دوری سمیال کیعروڈر Bon餒ی ڈائیت، جو خیڑے اینٹیسٹی ٹوچے پٹیزت فتی , چیزت کل بافکتا ہوتی چیمال 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 ایدری س possadia are diffused through the walls of small intestine into the blood stream inshallah آپ کو سمجھ بھی آنگے جو بھی سوال آپ کو سمجھ میں آئیں تو ضرور کمن بھی پوچھیں تاکہ آئندہ اگے بھی سمجھا سکو the process through which walls of small intestine diffuse and digested food into bloodstream is called absorption absorption only occurs in small intestine absorption جو ہوتی ہے وہ small intestine ہوتی ہے اور کہیں بھی نہیں آتی glucose is used in respiration process amino acids and fatty acids are used in the formation and growth of cells جو ہوتی ہے amino acids and fatty acids کی جو growth ہوتی ہے وہ growth میں اور فرمیشن شیل فرمیشن میں کام کرتے ہیں the undigested component of food move from small intestine to lost part of digestive system called large intestine to undigested food components ہوتی ہیں وہ جو digest نہیں ہو پاتے وہ large intestine میں چلے جاتے ہیں which things are absorbed in large intestine large intestine میں کیا کیا absorb ہوتا ہے water and mineral salts water and mineral salts جو ہوتے ہیں وہ absorb ہوتے ہیں اس میں large intestine میں large intestine contains finger like projections called appendix appendix جو ہوتے ہیں وہ large intestine میں ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی function نہیں کرتی non-functionable ہوتی ہے all non-diffusable components of food move from large intestine to rectum to rectum کی طرف جو ہوتا ہے undigested food پھر سے rectum میں جلا جاتا ہے undigested food is converted into feces in rectum ٹھیک ہے faces are removed from the body by the opening called anus anus کے اتفاد دی unwanted yeah undigested food ہوتا ہے وہ waste material جو ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے what are the disorders of digestive system disorders کون کون ہوتے ہیں constipation diarrhea ulcer obesity یہ جو ہوتے ہیں وہ disorders ہیں digestive system کے fast downwards rhythmic action of digestive tract is called diarrhea slow downward rhythmic action of digestive tract is called constipation the disorder when energy input is greater that energy used is called obesity تو میرے خیال سے یہاں پہ ہمیں ویڈیو کو ان کرنا چاہیے 50 MCQs ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ 50 سے آگے جو بھی MCQs ہیں 50 to 100 تک MCQs next ویڈیو میں میں آپ کو دے دوں گا میرے خیال سے تو کافی ہے تو پھر آپ کمینڈ میں بتائیں کہ 50 MCQs ہوں یا 50 سے زیادہ MCQs ہوں تو مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہو اس پہ بنا سکوں تو انشاءاللہ اس سے آگے جو بھی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا تب تک کیلئے خدا حافظ اللہ نے کے بعد stay home stay safe اور تیاری کرتے رہیں ابھی تک جو ہے پوسٹس اننونس نہیں ہوئے اور جیسے ہی پوسٹ اننونس ہوں گی تو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کر دوں گا تب تک کیلئے خدا حافظ اللہ نے کے بعد thank you